بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے سردیوں کی زبردست اور بہت ہی مزہدار سی سوغات کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے انڈوں کا حلوہ اور حیران کن بات یہ ہے کہ میں آج کی ریسپی میں صرف اور صرف دو انڈوں کا استعمال کرتے ہوئے اتنا ڈھیر سارا حلوہ بنا کے ریڈی کروں گی جو کہ سلکی سمود اور اتنا ملائم ہوگا کہ موں میں گھل جانے والا ہوگا انشاءاللہ تعالی حلوے کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو چلیے مزہدار سے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے بریڈ کے پانچ سلائسز لے لیے ہیں بلکل فریش بریڈ ہے یہ اگر آپ چاہو تو ان کے جو کنارے ہیں وہ ریموو کیا جا سکتے ہیں لیکن میں کناروں کے ساتھ ہی استعمال کر رہی ہوں تو چلیے ان کو ہم تھوڑا سا توڑ لیں گے بڑا سا بول لے لیا ہے میں نے تو ان کو توڑ لیں گے رفلی بریڈ کے سلائسز تین یا چار بھی لیا جا سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو اترے حساب سے لے لیجئے چلیں جی رفلی سا توڑ لیا ہے انہیں اب میں نے لیا ہے فائیو ہنڈرڈ ایمل دودھ یعنی کہ ہاف لیٹر یہ ابلہ ہوا دودھ ہے اور لو فیٹ ہے یعنی کہ بلائی اتری ہوئی ہے اس کی تو اس کو میں ڈال رہی ہوں بریڈ کے سلائسز میں جو ہم نے رفلی توڑے ہیں ہم ان کو سوک کر کے رکھیں گے تقریباً آدھا گھنٹا یہ اتنا مزے دار حلوہ بن کے ریڈی ہوتا ہے جیسے حلوائی کی دکان سے ہم بلکل فریش کلکن کھا رہے ہوتا ہے نا لے کے بلکل سیم ویسا ہی فلیور ہے اس کا اتنا مزے دار اور ڈیفرنٹ یونیک اور بڑی ہی آسانی سے گھر میں پڑی ہوئی کچھ بیسک چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ حلوہ ریڈی ہوگا تو یہ دیکھئے دودھ میں میں نے بریڈ کو ڈیپ کر دیا تھا تو اب میں نے دو انڈے توڑ لیے ہیں اور میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور آدھا کپ میں نے لے لی ہے چینی چینی آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں اور پیس کے بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے اور اپنی پسند کے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد میں وینیلا ایسنس کے دو سے تین ڈراؤپ اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ جب یہ پکے تو انڈوں کی سمیل ساتھ ساتھ ختم ہو جائے اور اب ہم اس کو کر دیں گے مکس ایک بار یہ حلوہ آپ نے بنا کے کھا لیا نا میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح ہی حلوہ بنا کر کھایا کریں گے خاص طور پر سردیوں کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے تو چلے میں نے سب چیزوں کو کر لیا ہے مکس اور اب میں اس کو کور لگا دوں گی اور چھوڑ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ بریڈ جو ہے وہ دود اور چیزیں وغیرہ سوک کر کے نرم ہو جائے اور اب میں نے تو جیسے ہی گھی ہلکا سا ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو میں اس میں آدھا کپ ڈال دوں گی سوژی سوژی کو اب اچھی طرح ساف کر کے لیں یہاں ہم نے low to medium flame پہ سوژی کو بھوننا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ بھونیں گے جب تک اس میں اچھی سی خوشبو نہ آنے لگ جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا light brown کی طرف نہ چلا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو low flame پہ بھون رہی ہوں flame high نہیں کریں گے کیونکہ اکتم سے سوژی کو ہم نے جلانا نہیں ہے اس لئے low to medium ہی رکھیں گے flame کو میری guarantee ہے کہ آپ نے ایک بار یہ ہلوہ بنا کے کھا لیا نہ آپ کو مہنگی مہنگی مٹھائیاں بھول جائیں گی یقین کریں میں نے یہ ہلوہ بنا کے ادھر سے ready کیا اور ادھر سے finish بھی ہو گیا میں خود حیران ہو رہی تھی اور دوبارہ سے بنانے کی demand بھی یہاں پہ bread کا ٹائم پورا ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ کتہ ہی نرم پڑ چکی ہے تو سوژی بھی ہماری بھون گئی ہے دیکھئے اور flame کا اندازہ آپ کو bubble سے ہو رہا ہوگا اور یہ light brown color بھی دینے لگ گئی ہے دیکھیں تو بس ہم نے اس سے زیادہ اس کو نہیں بھونیں گے پانچ سے چھے منٹ کا ٹائم ہی لگا مجھے اس کو بھونتے ہوئے تو اب یہاں پر ہم bread والا مکسچے جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے مکسچے ڈالنے کے فوراں بہت ہی چمچ ہلاتے رہنا ہے چمچ کو آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں روکنا flame جو ہے وہ میڈیم رہے گا اور چمچ آپ نے مسلسل چلانا ہے تاکہ جو انڈا ہے وہ ایک دم سے پک کے کرمبل نہ بن جائے اس میں مکس ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چمچ کو مسلسل ہلا رہی ہوں اور flame جو ہے میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے برےڈ کے کنارے وہ ابھی آپ کو تھوڑا دار کلر دے رہے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی مسلسل چمچ ہلاتی رہوں گی تو یہ اندر مکس اپ ہو جائیں گے یہ دیکھئے ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا کچھی پکی سی لک دے رہا ہے لیکن ابھی یہ پروسیس میں ہے تو جیسے ہی یہ پک کے فائنل ہوگا آپ دیکھیں گے کہ کیا لک ہے اور کیا خوشبو اور کیا ذائقہ اس کا آئے گا آپ کو انشاءاللہ تو یہاں پر خوشبو کے لئے میں نے علاجیاں بھی ایڈ کر دی ہیں اور یہاں پر میں ہلوے کو ہلکا سا کلر دے رہی ہوں اورنج کلر کے دو سے تین روپ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ آپشنل ہے آپ کے مرضی آپ کلر دیں یا نہ دیں زردہ کلر بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے جو کہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے اورنج کلر کا استعمال کیا ہے دو سے تین روپ ہی کافی رہیں گے اس میں تو یہاں پر ہم اس کی بھنائی کریں گے اتنی دیر ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے کہ جب تک یہ پین کو نہ چھوڑ دے اور اویل کو ریلیز نہ کر دے جو گھی ہم نے اس میں ڈالا تھا جب تک یہ پروپر ریلیز نہ کرے آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے اور بریڈ کی وجہ سے کیا جالی بن رہی ہے ہلوے میں اتنی زبردست خوشبو اور اتنا زبردست لوک تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ دیکھئے اویل اس نے ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو سائیڈوں سے دیکھ رہا ہوگا یہاں میں نے اس کی تقریبا بھنائی کی ہے آٹھ سے نو منٹ میڈیم فلیم پہ ٹھیک ہے تو ہلکی آگ پہ پکانے سے ہی یہ ٹیکسچر آپ کو ملے گا آپ نے فلیم کو تیز نہیں رکھنا اور یہاں پر میں کچھ ڈرائی فروٹ سے ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی کوکونٹ میں نے گریٹ کی ہے پستے اور پدام ڈال دیئے ہیں آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند دوں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے اس کو تھوڑا سا اور بھوننا ہے مطلب ہم نے ٹوٹل اس ہلوے کی بھونائی پندرہ منٹ کرنی ہے ہلوے کی اتنی آسان ریسپی جو کہ بجٹ فرنڈلی بھی ہو اور جلدی بن جانے والی بھی ہو میرا نئی خیال کہ آپ نے آج سے پہلا یوٹیوب پر دیکھی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ہلوے کی ریسپی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی ریسپی آپ کو ٹائم پہ مل سکے تو لیجئے جی ہمارا مزے دار سا حلوہ ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آئل کو گھی کو ریلیز کر دیا ہے تو میں نے اس کی بھنائی بن کر دی اور اس کو اب ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں چلیں جی آپ اس کی لک دیکھیں کتنی کریمی اور سلکی ہے موہ میں پانی آرہا ہے بہت زبردست یہ بن کے ریڈی ہوا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ اس کو خود بنائیں گے آپ بھی انشاءاللہ اس کے تعریف کریں گے یہ میری گیرینٹی ہے کیونکہ اس کے ریزلٹ اتنے شاندار تھے کہ میں خود حیران تھی کہ کیا کمال کا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے اتنی بیسک سی اور مختصر سی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے تو ریش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا جو ہے وہ نٹس کے ساتھ تھوڑا سا جا لیا ہے تو چلیے میں آپ کو اس کا ٹیکچر دکھاتی ہوں دیکھیں لک دیکھیں اس کی اس کا ٹیکسچر دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی ماؤتھ واترنگ لک کیا اس کی کہ دیکھتے ہی کھانے کو دل چاہ رہا ہوگا تو ایک بار تو ضرور ہی ٹرائی کرنا ہے آپ نے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھئے جی جب تک سردیاں ہیں ہلوہ بنائیں انجوائی کریں گھر والوں کو انجوائی کروائیں تو چلیے چلتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ